اسلام علیکم برماتے ہیں اس ویڈیو کے ہم انبوکس کرنے والے ہیں سپارکس ایج 20 پرو کو یہ ایک ایسا موبائل فون ہے جس کے بارے میں ہمیں سپارکس کے سی ایو نے کافی ٹائم پہلے اپنے انٹرویو کے اندر بتا دیا تھا کہ دے آر لانچی کا ڈیوائز جس کے بارے میں وہ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہے اور آج یہ موبائل فون افیشلی لانچ بھی ہو چکا ہے اور میرے پاس آ بھی چکا ہے تو اس کو دیکھتے ہیں اس موبائل فون کا اگر آپ پرائس ٹائگ کی بات کرتے ہیں تو 57,499 کا پرائس ٹائگ رکھے گیا ہے یعنی 57,500 کا پرائس ٹائگ ہے اب اس پرائس رینج میں آپ کو جو سپیسیفیکیشن یہ موبائل فون پروائیڈ کر رہا ہے وہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہے کیونکہ کچھ چیزیں ایسی یہ موبائل فون لے کر آیا ہے جو کہ اس پرائس رینج میں اب کی مارکٹ میں ہمیں دیکھنے کو نہیں ملی یاد سے اگر آپ تین سال پہلے کی بات کرتے ہیں تو کچھ ہائی لائٹس اس طرح کی ہیں کہ وہ پہلے مل جاتی تھی لیکن جب ڈالر بڑھا تو اس کے بعد یہ چیزیں جو تھی نا یہ پوش ہو کر لاکھ کی رینج میں چلی گئی تھی بٹ یہ موبائل فون چیزوں کو واپس لے آیا ہے اب سپارکس ایک پاکستانی برائنڈ ہے اور اس کا فائدہ آپ کو یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ یہ موبائل فون مینفیکچرڈ ان پاکستان ہے جس کی وجہ سے ان کی جو پرائسنگ ہے وہ ایک خاص ایڈوانٹیج لیول کے اوپر رہتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو کمپنی ہے اچھی پرائس کے فون بھی لانچ کر رہی ہے یہاں پر جو ہمارے پاس فون موجود ہے یہ ایڈ سیریز کا ٹوئنٹی پرو ہے اس کا ایک ایڈڈ ٹوئنٹی کے نام کا موڈل جو ہے وہ بھی لانچ ہو رہا ہے اور اس کی ڈیٹیلز بھی ہم آپ کو بہت جلدی دکھا دیں گے اور آج ہمارے پاس یہ موبائل فون آیا ہے آپ بیک سیٹ پر کیمرہ ڈیزائن دیکھ سکتے ہیں ٹرپل کیمرہ کے ساتھ یہ موبائل فون آتا ہے سامنے سولہ جی بی ریم کو منجن کیا گیا ہے اس کے اندر آر جی بی ایکسٹینڈڈ ریم ہے اور آر جی بی فزیکل ریم لگائی گئی ہے تو ریم جو ایکچول فزیکل ہے وہ آر جی بی ہے ٹو فیفٹی سکس جی بی کی سٹوریج یہاں پر دی گئی ہے جو کہ یو ایف ایس ٹو پوائٹ ٹو والی ہے اب یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ اس پرائز کیٹنگری کے اندر اگر آپ کوئی اچھی ڈیوائس لیتے ہیں تو آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہیں جہاں پر چیزیں انٹرسٹنگ ہونی شارٹ ہو جائیں گی وہ یہ ہے کہ بھائی یہ موبائل فون ایک سو آٹھ میگا پکسل کے ٹرپل کیمرہ سیٹ اپ کے ساتھ آتا ہے اور یہ جو کیمرہ سیٹ اپ ہے ایچ ایم سکس سنسر ہے جو کہ ہم نے کافی اچھی ڈیوائسز کے اندر پہلے دیکھا ہے شاومی ٹویٹ ٹو ہو جائے یا سیمسنگ کی اچھی ڈیوائسز ہو جائے ہیں ہائر میڈ رینج کی ان سب کے اندر یہی جو کیمرہ سنسر ہے وہ دیکھنے کو ملا ہے تو یہ چیز بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ اس موبائل فون کو آل دو منفیکچر ان پاکستان کیا جا رہا ہے لیکن جو چیزیں مین امپورٹنٹ ہیں وہ کوئی ان نون برینڈ کی چیزیں نہیں ہیں جیسے کہ پروسیسر ہو جاتا ہے کیمرہ سنسر ہو جاتا ہے وہ اچھی چیزیں لگائی گئی ہیں سولہ میگا پکسل کا فرنڈ کیمرہ دیا گیا ہے بھر چیزیں انٹرسٹنگ کہاں سے ہوتی ہیں چیزیں انٹرسٹنگ ہوتی ہیں اگر میں یہاں پر اس موبائل فون کو آپ کو دکھاؤں یہ موبائل فون آتا ہے 6.67 انچز کے فل ایچ ڈی پلس 3D کروڈ ایمولیڈ ڈسپلے کے ساتھ یعنی کہ یہ موبائل فون اس پرائس رینج کا شاید ایک لوتا موبائل فون ہے جو کہ آپ کو 3D کروڈ ایمولیڈ ڈسپلے پروائیڈ کر رہا ہے اور یہی نہیں اس موبائل فون کے اندر جو کروڈ ایمولیڈ پینل دیا گیا ہے اس کے اندر انڈسپلے فنگرپرنٹ سکانر کو بھی دیا گیا ہے اور یہ موبائل فون 120 ہرٹس کے ریفرش ریٹ کو بھی سپورٹ کرتا ہے تو اس پرائس کیٹیگری کا جو بیسٹ کوالیڈی کا ڈسپلے ہے وہ یہی موبائل فون آپ کو پروائیڈ کرتا ہے اس کے لئے آپ میڈیا ٹیک کا ہیلو جی 99 کا چپسٹ دیا گیا ہے اور ایک اور چیز جو کہ اس پرائس کیٹیگری کے اندر ہم نے نہیں دیکھی وہ ہے اس موبائل فون کی چارجنگ سپیڈ یہ موبائل فون سپارکس کی سونک چارجنگ کے نام سے آتا ہے اور یہ پیسٹ وارٹ کی چارجنگ سپورٹ کرتا ہے پانچ ازار امی ایج کی بیٹری دی گئی ہے اور ہائی فیڈلیٹی ساؤنڈ ارہینسمنٹ کو منشن کیا گیا ہے اس کو ہم دیکھیں گے کہ اس کا اگزاکٹلی مطلب کیا ہے اس کی جو انبوکسنگ کا کافی انٹرسٹنگ ہے آپ کو یہ جو کارڈ بوڈ ہے یہ دیکھنے کو ملتا ہے اور بیک پر پھر وہی جو مین ہائلائٹ سے ان کو دوبارہ منشن کیا گیا ہے ایکچل جو بوڈ ہے فون کا وہ یہ ہے میری ٹیم اس کو آرڈی ٹیسٹ کر چکی ہے سٹارٹ کر چکی ہے کیونکہ بھائی جب بھی کوئی نئی سیریز لانچ ہوتی ہے تو اس کی ٹیسٹنگ تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے یہ جو موبائل فون ہے سب سے پہلے آپ کو بوڈ کے اندر موبائل ہی دیکھنے کو مل جاتا ہے یہ موبائل فون آن ہو چکا ہے اس کے اندر ہم نے انٹوٹو وغیرہ سب کچھ انسٹرال کر لیا تھا باکس کے اندر فردر آپ کو کیا دیکھنے کو ملتا ہے بھائی باکس کے اندر فردر آپ کو ایک سکرین پروٹیکٹر جو ہے وہ دیکھنے کو مل جاتا ہے اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ نارملی سکرین پروٹیکٹر دے دیا جاتے ہیں بھٹ یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر دو سائٹ کی جو پیل ہے وہ دی گئی ہے تاکہ آپ اس کو جب موبائل فون کے اوپر لگائیں تو آپ بڑے آرام سے لگا سکیں اور آپ نے صرف اور صرف یہ جو فرنٹ سائٹ پر آپ کا کیامرہ ہے اس کو الائن کرنا ہے اور باقی چیزیں ہو جائیں گی اب یہاں پر سکرین پروٹیکٹر دیا گیا ہے لیکن اس کے علاوہ یہاں پر بیک کا کیس بھی دیا گیا ہے اور اگر یہ چیزیں وہ ہیں کہ اگر یہ ایک چائنیز کمپنی ہوتی تو ان کے لیے شاید تھوڑی مہنگی ہوتی کیونکہ وہاں پر لیبر مہنگی ہے لیکن پاکستان کے اندر اس طرح کی چیزیں ایڈ کرنا زیادہ مسئلہ نہیں ہے ہاتھ کوئی اگر پیپر وغیرہ ہوتا تو زیادہ بہتر تھا فرق نہیں بڑھتا کہ یہاں پر اگر کر لیتے تو تھوڑی پریزنٹیشن بہتر ہو جاتی جو چارجر آپ کو یہاں پر باکس اندر دیکھنے کو مل رہا ہے یہ ایک بڑی ہی انٹرسٹنگ چیز ہے اور اس کی ریزن یہ ہے کہ جو چارجر ہے پہلی بات تو ٹائپ سی والا چارجر ہے اور یہ پی ڈی سٹینڈر اور پی بی ایس سٹینڈر دونوں کو سپورٹ کرتا ہے which basically means کہ یہ موبائل فون 65W کے اوپر چارج بھی ہو جائے گا اور اگر آپ اس چارجر کو کسی اور چیز کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس کا جو سٹینڈر ہے وہ باقی موبائل فون کے ساتھ اور باقی ایون لاب ٹاپس کے ساتھ کمپیٹیبل ہے تو یہ چارجر 65W کا آپ کچھ لاب ٹاپس کے ساتھ بھی یوز کر پائیں گے جو کہ ایک بہت بڑی بات ہے خیال سے ٹائم آ گیا ہے کہ میں آپ کو موبائل فون دکھا دوں اچھا بھائی اس موبائل فون کے ڈبے کے اوپر جو کلر بنا ہوئے اگر آپ اس کو دیکھتے ہیں تو یہ بلیک کلر والا جو ویریانٹ ہے وہ بنایا گیا ہے لیکن ایکچل جو یونٹ ہمیں دیکھنے کو ملا ہے یہ سپارکلنگ بلو کے نام سے آتا ہے اور فرنٹ سائٹ پر یہ ڈسپلے آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے دسپلے کی طرف آئیں گے پہلے ذرا بیک کو دیکھ لیتے ہیں اب یہاں پر جو چیز انٹرسٹنگ ہے وہ یہ ہے کہ سپارک وہ برانڈ ہے جس نے تیس ہزار کی رینج میں بھی ہمیں بیک پر جو تھا وہ گلاس پروائیڈ کیا تھا تو اس موبائل فون کے بیک سائٹ پر بھی جو آپ کو مٹیریل دیکھنے کو ملتا ہے وہ گلاس ہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ میں اس کے اوپر اگر یہ پن بھی رگڑ رہا ہوں تو مجھے پتا ہے کہ موبائل فون کی بیک سائٹ پر کوئی بھی جو سکرائچ ہے وہ نہیں پڑھنے والا بیک سائٹ پر ٹرپل کیمرا سیٹ اپ دیا گیا ہے جو کہ اگین گلاس کی پروٹیکشن کے اندر ہی دیا گیا ہے اوپر والی سائٹ موسٹی خالی ہے اور یہ میٹل باڈی ڈیزائن کے اندر بھی آتا ہے تو پریمیم میٹیریلز کو یوز بھی کیا گیا ہے آل ان آل بڑا ہی انٹرسٹنگ قسم کا موبائل فون ہے اچھا ایک چیز جو کہ انٹرسٹنگ ہے وہ یہ ہے کہ اس کی جو باڈی ہے وہ یہ شائنی بلو کلر کے اندر بنائی گئی ہے لیکن اگر آپ نیچے والی سائٹ کی بات کرتے ہیں تو یہ مور اور لیس تھوڑا بلر قسم کا جو فیل ہے وہ پروائیڈ کرتا ہے ایک ڈیفرنٹ قسم کی جو لک ہے وہ موبائل فون کو دیکھنے کو مل جاتی ہے اس موبائل فون کے اندر دو سو چھپن جی بی کی سٹوریج آپ کو اوریڈی دیکھنے کو مل جاتی ہے اور یہاں پر جو آپ کو سم سلوٹ دیکھنے کو مل رہی ہے this is actually a hybrid سم سلوٹ which basically means کہ یا تو آپ دو سمز لگا لیں یا پھر آپ ایک سم اور ایک میمری کارڈ جو ہے اس موبائل فون کے اندر لگا سکتے ہیں type c کی پورٹ آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہے اور اس کے علاوہ آپ کی speaker grill ہے اب اس کے box کے اوپر mention تھا بھائی کہ اس کے اندر جو speaker دیئے گئے ہیں وہ اچھی quality کے ہم چیک بھی کر لیں گے سب سے پہلی چیز جو کہ آپ لوگ notice کر رہے ہوں کہ وہ یہ ہے کہ یہاں پر ایک in display fingerprint square دیا گیا ہے اور اس کی جو speed ہے وہ کافی زیادہ تیز ہے دوسری چیز جو کہ noticeable ہے وہ یہ ہے بھائی کہ اس موبائل فون کے اندر جو operating system ہے وہ sparks کے اپنے fashion کے اندر مکمل طور پر stock android ہے اور bloatware کے نام پر یہاں پر آپ کو ایک بھی software دیکھنے کو نہیں ملتی ان فیکٹ مجھے اور میری team کو حیرانگی ہوئی کہ اس کے اندر sparks کی اپنی کوئی software بھی موجود نہیں ہے تو یہاں پر آپ کو وہی android دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ google خود بناتی ہے اب اس موبائل فون کے اندر کیونکہ stock android دیا ہوا ہے تو اس کی وجہ سے اس موبائل فون کی جو smoothness ہے وہ کسی بھی دوسرے موبائل فون سے بہت زیادہ بہتر ہے اور اس کی simple سی reason یہ ہے بھائی کہ کوئی زیادہ theming وغیرہ کی ہی نہیں گئی جو google نے بنایا ہے وہی اس موبائل فون کے اندر provide کر دیا گیا ہے اور sparks والوں کی ایک چیز جو کہ وہ لوگ کہتے ہیں اب اگر میں company پر یقین نہیں کرتا جب تک وہ کام کر نہ دے but sparks والے یہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے کہ اس کے اندر زیادہ changes نہیں ہیں ان کے لیے updates بھی آسان ہیں اور وہ promise بھی کر رہے تھے کہ آنے والے time میں ان موبائل فون کے اوپر updates آئیں گی بھی but then again یہ وہ چیز ہے کہ بھائی جب تک کریں گے نہیں تب تک میں نہیں آپ کو کہہ رہا کہ بھائی آپ اس پر believe کریں ابھی کے لیے جو موبائل فون کے اندر آپ کو operating system دیکھنے کو ملتا ہے وہ بھی android کا 13 version ہے تو hopefully اس کے اندر android 14 بھی جو ہے وہ آ جائے گا ایک اور چیز جو کہ interesting ہے وہ یہ ہے کہ اس موبائل فون کے اندر آپ کو reverse charging کی option بھی دیکھنے کو مل جاتی ہے using the otg port تو یہ ایک proper otg port ہے جس کے سروں آپ data transfer بھی کر سکنے ہیں اور یہاں پر reverse charging کی جو option ہے وہ بھی available ہے تو اگر کبھی emergency بنتی ہے آپ یہی type c to c cable جو ہے اپنے موبائل فون کے اندر لگائیں گے اور آپ کا جو موبائل فون ہے وہ charging پہ چلا جائے گا for example اگر میں آپ کو اس کی example دکھاؤں تو بھائی میں یہ جو iphone ہے یہ use کرتا ہوں اور مجھے لوگ اکثر کہتے ہیں بھلال بھائی کہ آپ خود iphone user ہیں ہمیں آپ android recommend کر رہے ہیں یار اگر آپ کے پاس 5-6 لاکھ روپیہ ہے تو آپ definitely iphone خریدیں میں کسی کو روکتا نہیں ہوں بٹ وہی بات ہے کہ ہر بندہ نہ تو موبائل فون پہ اتنے پیسے خرچنا چاہتا ہے اور نہ ہی ہر بندے کے پاس اتنے پیسے ہوتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو موبائل فون ہے یہ connect ہو گیا ہے اور میرا جو iphone ہے اس کو اس نے charging بھی جو ہے وہ start کر دی ہے this is a very handy feature اگر آپ کے کسی دوست کے پاس موبائل فون کی battery dead ہو تو آپ ایک تار کے تھرو بڑے آرام سے اس کو use کر سکتے ہیں other than that بھائی یہاں پر اگر آپ internals کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر 8GB RAM لگائی گئی ہے اور اس کے اندر جو processor ہے وہ ہمارا پیارا MediaTek Helio G99 ہے جو کہ آج کل ہر اچھے فون کے اندر آرہا ہے ایک کافی solid processor ہے gaming performance اس کی ہم ہر جگہ test کر چکے ہیں یہاں پر جو اس کی performance نکل کر آئی ہے وہ 4,10,000 کے قریب کا score provide کیا ہے تو this is exactly وہی performance جو کہ ہمیں کسی بھی اچھے G99 والے فون سے ملی ہے PUBG performance کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو smooth and balance پر ultra ہے HD پر آپ کو high frame rate دیکھنے کو مل جاتا ہے وہی جو G99 کے اندر ہمیں typically دیکھنے کو ملتا ہے ایک چیز جو کہ میں ضرور add کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ یہ mobile phone 120Hz کے refresh rate کے ساتھ آتا ہے تو یہاں پر آپ 120Hz کا refresh rate ہے اس کو auto پر کر سکتے ہیں personally میں چاہوں گا کہ آپ اس کو 120 پر رکھیں کیونکہ جب آپ اس کو 120 پر کرتے ہیں تو یہ جو اس کا operating system ہے یہ بھی تھوڑا زیادہ تیز طریقے سے perform کرنے لگ جاتا ہے بیٹری تھوڑی ضرور زیادہ کھائے گا لیکن آپ کو mobile phone کو use کرنے کا مزہ آنے والا ہے اس کے علاوہ یہاں پر چھوٹے چھوٹے اور features دیئے گئے ہیں جہاں پر اگر آپ face ID کے لیے screen کی brightness بڑھانا چاہتے ہیں تو وہ چیز بھی option available ہے ایک اور چھوٹا سا feature جو کہ ہمیں اس کی software کے اندر نظر آیا ہے وہ یہ ہے کہ اس mobile phone کے اندر آپ کو کیونکہ amoled display دیکھنے کو ملتا ہے تو آپ کو کافی خوبصورت charging animations بھی دیکھنے کو مل جاتی ہے جن کو آپ change بھی کر سکتے ہیں اور یہ ایک بڑا ہی interesting قسم کا mode دیا ہو ہے جس کو broken screen warning کا جا رہا ہے تو آپ کو ایسے لگے گا کہ screen ٹوٹ گئی ہے mobile phone کی چھوٹے چھوٹے funky سے features دیئے گئے ہیں although زیادہ چیزیں جو رہا ہے اس کی stock ہیں کچھ چیزیں ضرور دی گئی ہیں ایک چیز جو کہ اور ہم نے یہاں پر notice کیا وہ یہ ہے کہ اس کے اندر ایک خاص mode دیا گیا ہے which is called sunlight mode direct سورج میں لے کر جائیں گے تو mobile phone ضرورت سے زیادہ bright ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے آپ کو اس کو اگر آپ direct sunlight میں use کر رہے ہیں تب بھی problem نہیں آتی اگر آپ speaker system کی بات کرتے ہیں تو اس mobile phone کے اندر جو speaker system دیا گیا ہے وہ single speaker system ہے یعنی کہ صرف نیچے والی side پر speaker دیا گیا ہے although اس کا جو sound کا quality کا level ہے وہ ہمیں بہت زیادہ پسند آیا ہے volume میرے حساب سے اگر اس کے speaker کی تھوڑی سی زیادہ ہوتی تو بہتر ہو سکتا تھا اور دوسرا speaker اگر یہاں پر earpiece میں دے دیا جاتا تو کیا ہی بات تھی بڑی یہاں پر آپ کو single speaker دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ i would say کہ اس mobile phone کے جو multi media experience ہے نا اس میں اگر ایک چیز ہے جو میں کہوں کہ improve کرنی چاہیے تو وہ اس کے یہ speaker والی area ہی ہے اچھا بھئی اب چلتے ہیں اس mobile phone کی main highlights کی طرف جو کہ اس کی charging اور اس کے cameras ہیں یہ دو areas ہیں جہاں پر یہ mobile phone آپ کو seriously باقی mobile phones کی نسبت بہتر نظر آئے گا first of all تو اس کے front camera کو discuss کر لیتے ہیں یہاں پر جو front camera دیا گیا ہے 16 megapixel کا ہے ہماری testing کے مطابق ایک چیز ہم نے notice کیا ہے کہ اس کا جو overall interface ہے lag کہیں پر نہیں کرتا بھٹ ہر چیز کرنے میں جو اس کی animation ہے وہ time زیادہ لیتی ہے بھٹا آپ کوئی بھی چیز move کر لینا تو it takes its time لیکن وہ نہیں ہے کہ یہ lag کر رہا ہے i think google کی وجہ سے کیونکہ google خود بھی جو pixel devices ان میں animation slow رکھتی ہے تو i think وہی وجہ ہے کہ یہاں پر بھی animations اس طرح سے کام کر رہی ہیں mobile phone کی camera quality کا اندازہ سب سے پہلے اس سے بنیگے یہ video سے ہوتا ہے اور یہ جو video اس time آپ دیکھ رہے ہیں یہ 1080p میں recorded ہے ایک چیز جو کہ میں add کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ یہ اچھا wide angle camera ہے تو اگر آپ vlogging گرہ کرتے ہیں یہ کچھ اس طرح کا perform کرے گا جو audio آپ کو سنائی دے رہی ہے وہ بھی اسی mobile phone کے camera سے recorded ہے اچھی بات یہ ہے کہ اوپر والی سائٹ پر بھی آپ کو ایک noise cancellation والا microphone مل جاتا ہے نیچے بھی موجود ہے تو overall جو video ہے وہ کچھ اس طرح کی آپ expect کر سکتے ہیں by the way lights بلکل change نہیں ہوئی یہ exactly وہی lights ہیں جو میرے main camera والی تھی تو آپ لوگ بتائیں اور اس پر ہم کوئی filter بھی نہیں لگا رہے ہیں جبکہ main camera کی جو video دوتی ہیں وہ filtered out ہوتی ہیں تو اس میں درہا color boost ہوئے ہوتے ہیں اجھے بھئی اگر آپ اس mobile phone کے front camera کے colors کی بات کرتے ہیں اور quality کی بات کرتے ہیں تو interesting بات یہ ہے کہ یہ ان کچھ cameras میں سے ہے جس کے بارے میں میں یہ کہوں گا کہ یہاں پر آپ کو detail بہت زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے اور میری پوری team کو یہ camera بہت زیادہ پسند آیا ہے میں اکیلا ہوں جو کہہ رہا ہے کہ بھائی اس کو تھوڑا سا اور edit کرنا چاہیے تھا تھوڑے رنگ ڈالنے چاہیے تھے مجھے اپنی skin جو ہے وہ بہت زیادہ dull لگتی ہے اچھی بات یہ ہے کہ اس کے اندر google photos آپ کو direct مل جاتا ہے تو آپ نے صرف ایک enhance کا button دبانا ہے and this will basically enhance that image اور اب جو آپ کی image نکل کر آتی ہے آپ کو بقاعدہ feel ہوتا ہے کہ کسی آپ نے اچھے quality کے camera سے کھینچی ہے اور یہاں پر جو front solar makeup itself کا camera surprisingly کافی اچھا perform کرتا ہے even اگر آپ اس کو direct sunlight کے اندر use کر رہے ہیں تو اس کی جو exposure کا control ہے وہ کافی decent طریقے سے کام کر جاتا ہے اور جو main چیز ہے اس mobile phone کی وہ ہے اس کا back camera کیونکہ back camera میں آپ کو دو focal lens جو ہیں وہ essentially دیکھنے کو مل جاتی ہیں ایک آپ کا main sensor ہے جو کہ hm6 sensor ہے 108 megapixel والا اور دوسرا sensor جو ہے وہ آپ کو basically 8 megapixel کا دیکھنے کو ملتا ہے اب یہ جو hm6 sensor ہے اس کی اچھی بات یہ ہے کہ اس کے اندر in sensor zoom بھی دی گئی ہے تو آپ جو یہ 2x کا mode use کرتے ہیں یہ basically آپ کے sensor کو ہی zoom کرتا ہے اور آپ کو 2x والی جو image ہے وہ provide کر دیتا ہے ہماری testing میں اس کا جو result آیا ہے back camera کا hm6 والا وہ بہت زیادہ اچھا تھا اور اس price range کے اندر this is one of the best cameras جو کہ آپ کو کوئی بھی mobile phone provide کر سکتا ہے اور آپ کو detail بھی کافی اچھی دیکھنے کو مل جاتی ہے background blur بھی یہ mobile phone کافی اچھا provide کر دیتا ہے back کے جو colors ہیں وہ بھی مجھے زیادہ پنچی لگے ہیں تو مجھے وہ چیز بہت زیادہ پسند آئی ہے اور کیونکہ یہ کافی بڑا sensor ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر even کچھ areas میں ہمیں lens flare تک دیکھنے کو ملی ہے کیونکہ یہ ایک بڑا sensor ہے اور آپ کو جو results آتے ہیں وہ نظر آتا ہے کہ کسی اچھے camera سے کھینچے ہوئے results ہیں جہاں تک بات ہے اس mobile phone کے اندر موجود modes کی تو back camera کے اندر یہاں پر آپ کو یہ stability mode بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے جو کہ essentially آپ کے نیچے والے camera کو use کرنا start کر دیتا ہے تو آپ کا جو ultra wide angle camera ہے وہ آپ کے stability mode میں use ہوتا ہے اور جیسے ہی آپ اس کو off کرتے ہیں تو اب آپ کا جو main camera ہے وہ استعمال ہونا start ہو جاتا ہے تو stability mode کے اندر یہ automatically آپ کو ultra wide angle camera کے اوپر shift کر دیتا ہے اور یہ G99 کے chipset کے ساتھ آتا ہے جس کی maximum جو limit ہے وہ 2K video resolution کی ہے تو یہاں پر بھی آپ کو 2K video resolution جو ہے وہ back camera provide کر دیتا ہے portrait mode بھی آپ کو یہاں مل جاتا ہے 108 mega pixel کا mode بھی دیا گیا ہے جو کہ ہماری testing کے مطابق بہت زیادہ resolution provide کرتا ہے بھر اس کے اندر آپ کو manual focus زیادہ بہتر result دے گا اگر آپ manually focus نہیں کرتے تو اکثر اوقات جو focus ہے وہ آپ کو تھوڑا بہت تنگ کرتا ہے تو اس میں میں recommend کروں گا کہ اگر آپ نے 108 mega pixel کا mode use کرنا ہے تو آپ basically جو ہے وہ focus کر کے use کریں اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو ایک macro mode بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے macro mode کا result اچھا ہے بات یہاں پر آپ کو بہت زیادہ جو light ہے اس کی ضرورت پڑتی ہے processing کے بعد یہ تصفیل کو تھوڑا اور بہتر بنا دیتا ہے بات macro mode یہی ہے کہ اگر آپ نے social media پر لگانا ہو تو آپ کے پاس available ہے final چیز جو کہ اس mobile phone کی interesting ہے وہ ہے اس کی battery life 5000 image کی battery ہے g99 کا chipset ہے pretty standard stuff اچھی بات یہ ہے کہ AMOLED display ہے تو battery تھوڑی کم لے گا but یہاں پر جو main highlight ہے اس mobile phone کی وہ ہے اس کی پیسٹ وارٹ کی charging اور پیسٹ وارٹ کی charging کی وجہ سے یہ mobile phone آپ کو بہت تیز charging provide کر دیتا ہے in fact this is one of the fastest charging phones جو کہ اس price category کے اندر آپ buy کر سکتے ہیں تو اگر آپ میرے final opinions کی بات کریں گے تو میں یہ کہوں گا کہ اس mobile phone کو چار areas ہیں جہاں پر میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ بہت solid ہے پہلی چیز ہے اس کی build quality اس price range کے اندر زیادہ تر کمپنیز plastic کے phones provide کرتی ہیں یہاں پر آپ کو glass back metal build دیکھنے کو ملتی ہے جو کہ آپ کو دوسری کمپنیز provide نہیں کر رہی دوسری بڑی highlight جو ہے اس کا display ہے اس mobile phone کے اندر 6000 سے نیچے best display لگایا گیا ہے کوئی بھی اور company اس سے بہتر display آپ کو officially پاکستان کے اندر نہیں provide کر رہی جو کہ اندر spliff fingerprint scanner کے ساتھ آ رہا ہو اس کے بعد جو چیز آ جاتی ہے وہ ہے اس کا camera especially جو back camera ہے 108 megapixel والا and finally جو سب سے بڑی چیز ہے وہ ہے اس کی charging جو کہ پیسٹ وارٹ والی ہے تو اگر آپ کو یہ چار چیزیں important ہیں تو آپ definitely اس phone کو consider کر سکتے ہیں جہاں تک بات ہے اس کے processor کی تو وہ بھی کافی solid ہے تو overall یہ ایک کافی مزدار قسم کے device ہے personally مجھے edge 20 کا design زیادہ بہتر لگا ہے but وہ ایک الگ ویڈیو ہے ایک الگ دن کے لیے اس mobile phone کا design میری team کو پسند آیا ہے آپ لوگ بتائیں کہ آپ کو کیسا لگا ہے چینل بنائیں چینل کو subscribe کر لیں اس mobile phone کو اگر آپ نے purchase کرنا ہے میں نیچے کوشش کروں گا link ڈال دوں تاکہ آپ اس کو purchase کر سکیں مجھے پتا ہے آپ لوگ complain کرتے ہیں کہ ملال بھئی آپ ویڈیو بناتے ہیں اور بعد میں mobile ملتا نہیں ہے تو اب میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں description میں link چھوڑ دوں hopefully اس کا link بھی جو ہے وہ آپ کو description میں مل جائے گا finally ہمیشہ کیا ہماری ریت ہے کہ ہم کوئی بھی phone test کرتے ہیں ایک بار تو پھینک کے دیکھتے ہیں cover کے ساتھ اور اس کے بعد میری team مجھے کہتی ہے کہ بلال بھئی cover کے ساتھ تو بچی جانا تھا پھر ہم ایک رسے ہی پھینک کے دیکھ لیتے ہیں phone بچ جاتا ہے تو ہم ویڈیو end کر دیتے ہیں اپنا خیال رکھے گا this is بلال sending off اللہ حافظ